ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی ویب سائٹ نے کوئی چیز سیل آؤٹ کرنی ہے تو جب سیل آؤٹ کوئی چیز کرنی ہے تو آپ کو سننے میں یہ لگ رہا ہوگا کہ اگر کوئی ویب سائٹ کوئی چیز سیل آؤٹ کرنے کے لیے بنی ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی بیچیں والی ویب سائٹ کی اور کٹیگریز ہی نہیں ہو سکتی حالکہ ایسی چیز نہیں ہے Let me introduce you to a new thing ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں A transactional e-commerce یا a transactional website آسان لفظوں میں کہ جب بھی کوئی چیز ہم نے آن لائن سیل یا آن لائن پچیز کرنی ہے تو اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ صرف ویب سائٹ is the only way through which we can do sale and purchase اب آپ لوگ obviously میری اس بات بھی confused ہوئے ہوں گے ہونا چاہیے now let me elaborate کہ میں کیا کیا رہا ہوں ویب سائٹ جو ہے جو آن لین ویب سائٹ ہے اس کے multiple purpose ہو سکتے ہیں basic جو goal ہے let's agree to the basics basic goal یہ ہے کہ ہم نے product کو sale کرنا ہے وہ basic ہے اس سے میں deviate کرتا نہیں کر رہا اب جس اس کو میں زیادہ broader discussion میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ویب سائٹ کا مقصد صرف آن لائن selling اور purchasing نہیں ہوتا e-commerce میں what does it translate to اس سے مراد کیا ہے کہ جو selling اور purchasing ہے نا وہ offline بھی ہو سکتی ہے اب آپ کے تمام میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر selling اور purchasing offline بھی ہو سکتی ہے تو what role the website is going to pay یا آسان لفظوں میں کہوں کہ میں اس کو e-commerce کیوں کہہ رہا ہوں why I am saying کہ offline also یا جو offline والا موڈ ہے وہ e-commerce کی حملہ میں کیسے آتا ہے now let me explain it with a bit of gimmick جو customer ہوتا ہے جب اس نے کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کو جو چیز سب سے for example if I am looking for let's suppose a car or for example let's suppose a laptop تو پہلی چیز مجھے یہ پتا ہونی چاہیے کہ اس کی information میرے تک کیسے پہنچے گی how the company or how the company will reach me میرے تک پہلے information یہ کیسے پہنچے گی یعنی جو product کی information ہے وہ customer سے کیسے پہنچے گی اب اس کے جو multiple ذریعے ہو سکتے ہیں اب جیسے multiple ذریعوں میں آپ کے پاس website ہو سکتی ہیں obviously website ہوگی اب website جو ہے وہ بھی multiple طرح کی ہو سکتی ہیں جیسے اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے Mercedes Benz کی website اب obviously Mercedes Benz جو ہے وہ میں نے online ہی خریدنی لیکن آپ کا question ہی ہوگا کہ Mercedes Benz کی website میں آپ کو دکھا کیوں رہا ہوں and اس سے بڑا question کہ why I am telling you کہ یہ e-commerce کے محلہ میں آتا ہے reason being کہ website is a way to sell a product یعنی یہ تو میں نے آپ کو جان بوجھ کے intentionally گاڑیوں کی website دکھائیے تھا کہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ website کے through بھی sale purchase ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی reason یہ website مجھے enable کر رہی ہے مجھے empower کر رہی ہے as a customer information provide کر کے کہ گاڑیوں کے کون سے model موجود ہیں Mercedes Benz کے کون سے model موجود ہیں کون سی class موجود ہے and so on this is a bigger entity جو میں سمجھانے ہی کوچش کر رہا ہوں obviously میں مہنگی گاڑی جا کے website سے نہیں خرید دوں گا likewise if I refer to Amazon now اب آپ کو جو یہ Amazon نظر آ رہا ہے now obviously یہاں پہ میں گاڑی نہیں خرید دوں گا these are for smaller product for example میں نے کوئی کپڑے خریدنی ہے میں نے کوئی جولری خریدنی ہے میں نے کوئی پرفیوم خریدنے even موائل فون خریدنے and so on تو اب یہ جو Amazon والی website ہے obviously this is a giant in the in the online retail selling لیکن اب یہ transactional website ہے مطلب میں اس website کے through actually credit card number دے کے یا paypal کے ذریعہ جو بھی payment mechanism میں چیزیں بھائی کر سکتا ہوں تو try to understand the concept کہ جو transactional website ہے اس کا concept اس کا مقصد صرف transaction کروانا نہیں ہے اس کا مقصد میل مقصد یہ ہے کہ customer کو enable کرنا to do the transaction تو جو Mercedes Benz کی website تھی وہ customer کو enable کر رہی ہے اس کو information دے رہی ہے اس کو آپ یوں سمجھیں اس کی طرف اس کو update دے رہی ہے کہ اگر کوئی گاڑیوں میں interested ہے اور ان کوئی آن لائن آرڈینس ان کوئی information چاہیے ہے لیٹیس گاڑی کو چاہیے گاڑی کو نیا model کب آرہ ہے اس کی prices کب up and down ہو رہی ہیں کیا facilities گاڑی کے اندر موجود ہیں and so on تو وہ enable کر رہی ہے purchasing کو likewise جو چھوٹے products ہیں وہ amazon کے ذریعے میں online بلاوز کر کے online ہی خرید دوں گا مطلب i don't need to wait i don't need to actually ہیں دونوں transactional website ایک direct transaction کروا رہی ہے like amazon اور جو دوسری website وہ transaction کو enable کر رہی ہے تاکہ customer purchasing کی طرف آئے چاہے offline ہی ہو لیکن اس کو motivate کر رہا ہے to do the purchasing offline